اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایچ بی ایل بینک کی نیٹ بینکنگ سے نادرہ ایس حولت میں پیمیٹ فوری ریچارج کس طریقے سے لے سکتے ہیں یعنی وہاں سے سلپ دینیٹ کریں اور فوری کا فوری ریچارج حاصل کریں اور وہ بھی نیٹ بینکنگ کے ذریعے سے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے اندر دوسرا تیکہ ہوتا ہے فوری طور پر ریچارج لینے کا پہلے جو تھی آدھا گھنٹہ لیٹ میں پوسٹ ہوتی تھی تو ایک ہوتا ہے فوری ریچارج کا فوری ریچارج کا ہم سمپل سا یہ اس کی برانچلیس بینکنگ کو اپن کرتے ہیں نادرہ کی تو یہاں پر جاتے ہیں اور یہاں پر ہم آتے ہیں یہ کریئیٹ سلپ یہاں پر ہم اپنی سلپ جرنیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نیوب میں جاتے ہیں نیوب میں جا کے ہم ایماؤنٹ ڈیل کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے کی سلپ چاہیے میں یہاں سے بنا لاتا ہوں پچاس ازار کی سلپ کو تو یہاں سے ہم اس کو سیو کرتے ہیں سیو جیسے ہی کہتے ہیں تو یہ ہماری ریپورٹنگ لسٹ کے اندر سیو کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ سلپ آ جاتی ہے ہم اس پر جیسے ہی کلیک کرتے ہیں تو یہ ایک سلپ جرنیٹ ہو گئی ہے ہم اسی سلپ کو پرنٹ کر کے قریبی کسی بھی بنک میں یو بیل میں ایم سی بھی بنک میں اور ایچ بیل بنک میں اور ایلیٹ بنک میں ان جگہ پر ہم ان کو یہاں پر یہ لکھے ہوئے ہیں بینکز ہم ان ہی بینکز میں جائیں گے تو یہ سلیپ فور ہی ہمارے پاس آ جاتی ہے تو جیسے ہی بینک میں جاتے ہیں یہ سلیپ دیتے ہیں وہ اس پر سٹیمپ لگاتے ہیں سٹیمپ لگا کر ہمیں یہ سلیپ ڈیٹرن کر دیتے ہیں اور اسی وقت ہمارا بیلنس آ جاتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس اس میں طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیٹ بینکنگ سے ہی لگوا سکتے ہیں جیسے یو بیل کے وہ نیٹ بینکنگ سے کر رہے تھے تو نیٹ بینکنگ سے لگوانے کے لیے ہمیں یہ صرف سلیپ نمبر چاہیے ہوتا ہے تو اس سلیپ نمبر کو لے کے ہم نیٹ بینکنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایچ بیل کی نیٹ بینکنگ کو اوپن کر لیں گے ایچ بیل کی نیٹ بینکنگ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو لاغن کر رہا ہوں تو جیسے یہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی تو اوپر آپ کو تین ایکن نظر آ رہے ہیں تین چار کو ہم نے مور میں جانا ہے مور میں جانے کے بعد یہاں پر نیچے کارپوریٹ پیمیٹ آ رہا ہے کارپوریٹ پیمیٹ میں جانا ہے کارپوریٹ پیمیٹ میں یہاں پر ہم نے آنے کے بعد یہ ترزیل لوڈنگ لے گا لوڈنگ کے بعد ہمارے پاس اس قسم کا ایک آپشن آ جائے گا ہم نے یہاں پر بیل پیمیٹ آگے پلس کا نشان ہے پلس کے نشان کو کلک کرنا ہے فلاس کے نشانے کو کلک کرنے کے بعد یہاں سے نادرہ ای سہولت کی سیلیکشن لے لینی ہے پھر جو آپ نے وہ سلپ بنائی تھی وہ سلپ جو ہے نا جو ہم نے وہاں سے بنائی تھی تو وہ یہاں پر ہم انٹر کریں گے تو یہ ہماری سلپ جو ہے یہاں پر انٹر ہو گئی اس کے بعد ہم نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے جیسے ہی ہم نیکسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سلپ کی کمپلیٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہمارے پاس شو ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس سلپ کی کمپلیٹ ڈیٹیل شو ہو گئی اس کے بعد ہم نے یہ بینک سیلیکٹ کر لیا تو اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ کرنے کے بعد اوٹی پی آپ کے نمبر پر آئے گا آپ نے اوٹی پی انٹر کرنا ہے تو یہ میرے پاس اوٹی پی آگیا تو میں نے اوٹی پی انٹر کر دیا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم نے کرنا ہے جیسے ہی نیکسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہماری نیٹ بینکنگ کا اپنا اوٹی پی ہوتا ہے وہ یہاں پر ہم انٹر کریں گے جو وہ بھی ہم نے انٹر کر لیا اس کے بعد ہم نے جو اپنا پاسوال ہے وہ انٹر کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو نیکس کرتا ہے تو یہ ہماری جو سلپ ہے پوسٹ ہو جاتی ہے یہ ایک سے دو منٹ میں ہمارے اکانمنٹ ڈیپوزٹ آ جاتا ہے نادر ایس اول اپنے تو اسی طرح سے دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اگر پسند دیئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ